حدیث قدسی کے کچھ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور ہے اور یہ بندہ ڈھونٹا کہیں اور ہے تو استغناء غنی ہونا خود کفیل ہونا یعنی آدمی دوسروں کا محتاج نہ رہے اس کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ کسی کا محتاج نہ رہے غنی ہو جائے مستغنی ہو جائے پرودگار حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ انسان کسرت مال میں استغناء کو ڈھونٹا ہے سمجھتا زیادہ مال ہوگا ملینر ہو جائیں گے بلینر ہو جائیں گے تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے کہا انسان کسرت مال میں استغناء کو ڈھونٹا ہے حالانکہ میں نے مال و دولت کی زیادتی میں استغناء نہیں رکھی ہے میں نے تو کناعت میں استغناء رکھی ہے ہمارے درمیان ایسے مرد بھی موجود ہیں ایسی خواتین بھی موجود ہیں کہا ایک ہتتر بار یہ پڑھئے اور تین سو چوہتر بار یہ پڑھئے اور یہ پڑھئے اور وہ پڑھئے اور وہ پڑھئے اور وہ پڑھئے اس کو عربی میں کہتے ہیں کہہ سکتا ہوں کہ قیلو کال حدیث پسی میں آئے کہ اللہ کہتا ہے یہ انسان دعاؤں کے قبول ہونے کو قیلو کال میں ڈھونٹا ہے حالانکہ میں نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے انسان عزت و رفعت کو حکام کے درباروں میں حاضری میں ڈھونٹا ہے مالک کہتا ہے جبکہ میں نے عزت اور اسٹیٹس یہاں رکھا ہی نہیں ہے میں نے تو انسان کی عزت کو رات کی تاریخیوں میں پرودگار کی بارگاہ کی حاضری میں رکھا ہے یہ انسان غرور اور تکبر میں عزت و سربلندی کو ڈھونٹا ہے حالانکہ میں نے غرور اور تکبر میں اور عکر میں عزت و سربلندی کو نہیں رکھا ہے میں نے توازو اور انکساری میں انسان کی عزت کو رکھا ہے تم جتنا لوگوں کے سامنے جھکتے چلے جاؤگے اللہ تمہیں اتنا ہی بلندیاں دیتا چلا جائے گا